ہلو گئیز ویڈیو آیا ہے بھئیہ ویڈیو کافی مزے کا ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ان ٹوانٹی فیفٹی انڈیا ان ٹوانٹی فیفٹی ہاو ویل انڈیا بی ان ٹوانٹی فیفٹی انڈیا جو ہے بھئی کیسا ہوگا ٹوانٹی فیفٹی میں اس ویڈیو میں سارا بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو بھئی دیکھتے ہیں انڈیا جو ہے سن دو ہزار پچاس میں ٹوانٹی فیفٹی میں کیسا نظر آئے گا انڈیا ٹوانٹی ٹو ٹو انڈیا ٹوانٹی فیفٹی انڈیا ابھی سے ٹوانٹی مطلب ٹوانٹی ٹو سے لے کے ٹوانٹی فیفٹی میں کیسا ہوگا بھی یہ سارا اس ویڈیو میں فیوچر آف انڈیا جو ہے وہ دکھایا جائے گا ٹھیک ہے تو اے ون انڈیا چینل ہے اس چینل کا یہ ویڈیو ہے اس چینل کا اور ویڈیو کا لنگ آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اس سمیں بھارت کی ایکونومی کی ربطار دنیا میں سب سے تیج ہے نومینل جی ڈی پی کے حساب سے بھارت دنیا کی چھٹے بھی سب سے بڑی ارتبیوستہ ہے ساتھ ہی بھارت ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیس ہے لیکن آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں بوست میں ہم بات کرنے والے ہیں سال دوزار پچاس کی آج سے قریب اٹھائیس سال بعد کیسا ہوگا ہمارا بھارت دوزار پچاس کے کمپیارین میں دوزار پچاس میں بھارت میں کیا کیا بدلاب ہونے والے ہیں الگ الگ بھیڈز میں دیکھیں گے کہ دوزار پچاس میں بھارت کیسا ہوگا تو چلی دوستو بھیڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوپولیسن کی جو بھارت کے لیے آج کی سب سے بڑی چنتہ ہے اس سمیں بھارت کی جنسنگیا کریباً ایک سو چالیس کروڑ ہے اور یہ آنکڑا کیجی سے بڑھ رہا ہے یونائٹین نیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق دوزار پچاس میں بھارت کی آبادی ایک سو چھانسٹ کروڑ ہوگی جبکہ پڑوسی دیس چائنا دوزار پچاس میں ایک سو اکتیس کروڑ کی آبادی کی ساتھ بھارت سے بہت پیچھے ہوگا اور اس سمیں دنیا کی سترہ پرسنٹ آبادی بھارت میں ہی رہ رہی ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں ایکونومی کی دوزار پاس میں بھارت قریب تین ٹرلین ڈالر کی جی ڈی پی کے ساتھ نمبر چھے پر ہے بھارت سے آگے ابھی امریکہ چائنا جاپان جرمنی اور یونائٹیڈ کینگڈم ہیں لیکن سال دوزار تیس تک بھارت جاپان کو پچھاڑ کر دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ ایکونومی بالا دیس بن جائے گا جبکہ دوزار پچاس تک بھارت نومنل جی ڈی پی کے حساب سے تیسرا سب سے زیادہ ایکونومی بالا دیس ہوگا چائنا اور امریکہ کے بعد مہیں پرچیسنگ پاور پیریڈی کے ماملے میں ہم امریکہ کو پی پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم سے آگے صرف چائنا ہوگا بھارت کے سب سے امیر آدمی اور دیوک پتی گوتم اڈانی کا بھی کہنا ہے کہ دوزار پچاس تک بھارت تیس ٹرلین ڈالر کی ایکونومی کو چھو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت میں کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا بھارت کا لیٹریسی ریٹ اس سمیں اٹکتر پرسنٹ ہے لیکن دوزار پچاس میں بھارت کی پوری عبادی پڑی لکھی ہوگی اس سمیں بھارت کا لیٹریسی ریٹ 99 پرسنٹ ہوگا اس سمیں سبھی کے لیے ایسکیسن پری ہوگی دوزار پچاس میں ایسکیسن انٹرنیٹ بیشڈ ہوگی مہیں ٹرانسپورٹیسن کی بات کیا ہے تو دوزار جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آنے بالا سمیں الیکٹرک بھیقلز کا ہے ڈیجل پیٹرول سے چلنے بالی بھیقلز کی جگہ ہے الیکٹرک بھیقلز سے لینے بالی ہے دوزار پچاس میں الیکٹرک بھیقلز کا دب دبا رہنے بالا ہے دوزار پچاس میں بھارت کی سڑکوں پر پچھتر پرسنٹ الیکٹرک بھیقلز سے دوڑیں گے ریل کنیکٹیپٹی اور بھی بیتر ہوگی دیس کے سبھی چھوٹے بڑے سہروں میں میٹرو کی سوویدہ ہوگی ساتھ ہی دیس کا ہر ایک بڑا سہر بلیٹ ٹرین سے بیل کنیکٹیڈ ہوگا جس کی شروعات احمدہ باد مومبائی بلیٹ ٹرین سے ہو چکی ہے آنے بالا سمیں فلائنگ کارز کا بھی ہوگا دوزار پچاس تک بھارت میں بڑے لیول پر فلائنگ کارز آسمان میں دکھنے بالی ہیں یہ کار ہے جمین پر چلنے کے ساتھ جرورت پڑھنے پر حباب میں بھی حضان پڑھ رہی ہیں سکائی سکریپرز دوستو انڈین گورنمنٹ اس سمیں ورلڈ ون سپر نوبا ایسپائرہ اور نمستی ٹاور جیسے سکائی سکریپرز پر کام کر رہی ہیں یہ سکائی سکریپرز ابھی مومبائی دلی اور کولگاتا جیسی میٹرو سٹیج میں ہی بن رہے ہیں لیکن دوزار پچاس تک ہمیں بھارت کے لگ بگ ہر ایک سہر میں سکائی سکریپرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ بھارت کی آبادی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اتنی بڑی آبادی کے لیے سپیس بھی چاہیے اوریجنٹلی یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن برٹیکل ہی ایسا کیا جا سکتا ہے دوبائی اور نیورک جیسے سیروں کی طرح بھارت میں آنے والے سمیہ میں سکائی سکریپرز کا جال بچنے والا ہے اسپیس سیکٹر دوزار پچاس میں بھارت کی انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائیسن یعنی کی اسرو دنیا کی ٹاپ پائیپ اسپیس ایجنسیز میں سامل ہو جائے گی اسرو اس سمیہ اب تک کا سب سے بڑا گگنیان مسن پر کام کر رہا ہے جس کے دوارہ مانب کو اسپیس میں بھیجا جائے گا بھائی دوزار پچاس میں اسرو ایسے کئی مسنس پر کام کرے گا جو کی بھارت کے لیے ابھی پوسیبل نہیں ہے دوزار پچاس میں بھارت سن بینس اور مارس جیسے پلینیٹس پر اپنے قدم رکھ دے گا بھائی دوزار پچاس میں بھارت کا خود کا اسپیس اسٹیسن ہوگا اسرو کیول اسپیس میں ہی نہیں بلکہ موسٹ اپ ڈا پلینیٹس پر انسانوں کو بیجے گا مہین آنے والا بھارت ٹیکنولوجی بیسڈ ہوگا سرکار ڈیجیٹل انڈیا پر تیجی سے کام کر رہی ہے آرٹی پیسیل انٹیلینس دوزار پچاس تک پوری طرح سے اپنے پیر پسار چکا ہوگا رووٹس بھوست میں انسان کی جگہ لینے والے ہیں دیس میں جیزہ تر نوکریوں پر رووٹس کا قبضہ ہو جائے گا انڈسٹیج ہوتلز اور ہسپٹلز میں انسان کی جگہ رووٹ ہی کام کرنے والے ہیں حالانکہ دوستو اس بکاس سے دور دوزار پچاس میں بھارت میں پولیوشن کا خطرہ بھی کافی جیزہ بڑھ جائے گا آج کے سمعے میں امریکہ اور چائنا جیسے بکسٹ دیس بھی بڑھتے پولیوشن سے پریسان ہیں اور ایسا ہی کچھ دوزار پچاس میں بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دوزار پچاس میں بھارت میں ائر کوالٹی کافی جیزہ خراب ہوگی دوزار پچاس میں دنیا کے ٹاپ موشٹ پوپولیٹڈ سہروں میں بھارت کے بھی کئی بڑے سہر سامل ہوگی جن میں بھارت کی کیپٹل سٹی دلیے بھی ہوگی ایسے میں انڈین گورنمنٹ کو پولیوشن کم کرنے پر ابھی اسے دھیان دینا ہوگا دوستو دوزار پچاس میں آپ کیسا بھارت دیکھنا چاہے سو گئیس اسے کے ساتھ یہ ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے بھئی دوزار پچاس میں ٹونٹی فیفٹی میں بہت کچھ چینج ہونے والا ہے اگر آپ ٹونٹی فیفٹی میں آ جاتے ہیں اور بھارت میں آ جاتے ہیں تو انڈیا میں وہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ چینج ہو چکی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس میں وہ سارا بتایا گیا ہے جس میں ٹرسپوٹیشن کا بتایا گیا ہے پاپولیشن کا بتایا گیا ہے ٹھیک ہے لٹریسی ریٹ کا بتایا گیا ہے تو ہر طرح سے جو مطلب کہ ابھی جو جس طرح انڈیا ہے یہ ایسا انڈیا جو ہے یہ دو ہزار پچاس میں نہیں ہوگا بھئی اس میں کیا کیا چیزیں چینج ہو چاہیں گی جس طرح الیکٹرک کارز کا بتایا ہے کہ الیکٹرک کارز جو ہیں آپ کو روڈز پر نظر آئیں گی ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرسنٹ الیکٹرک کارز آپ کو روڈز پر نظر آئیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ نائٹی نائٹ پرسنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پاپولیشن بھئی ایک سو چھا سٹھ کروڑ کی بتائی گی ہے ٹھیک ہے تو پاپولیشن بہت زیادہ ہونے والی ہے ٹونٹی فیفٹی میں انڈیا میں اور اس کے علاوہ جو ایکانمی ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ ایکانمی میں انڈیا جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے انڈیا کی بہت بڑی ایکانمی ہو جائے گی ایکانمی میں انڈیا بہت آگے آ جائے گا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ دنیا میں انڈیا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پہ یہ فلائنگ کارز چھوڑی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ریوورٹس کا بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے لیبر کا نہیں ہوگا مشینز کام کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں جو اے آئی ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ اے آئی بھی آ جائے گی تو ہر طرح سے بھئی انڈیا جو ہے وہ تیزی سے ڈویلپنٹ جس طرح ہو رہی ہے ہاں بیلڈنگز کا بتایا گیا ہے سکائی سکریپرز جو ہیں وہ وہ سارے جو ہیں انڈیا میں ٹونٹی پھٹی میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے انڈ پہ جو بتایا گیا ہے کہ پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ آہ جو ہے وہ پولیشن جو ہے زیادہ پولیشن بھول گیا ہے پولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے ٹونٹی پھٹی میں ٹھیک ہے جو کہ آہ کنٹرول نہیں ہو سکتی تو پولیشن کے بہت سارے جو ہے نا بہت آہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری آہ بیماریاں آتی ہیں ڈیزیزیں آتی ہیں تو پولیشن جو ہے وہ ٹونٹی پھٹی میں زیادہ ہوگی کہ یہ کم ہوگی چاہیے پولیشن نہیں بڑھنی چاہیے انڈیا میں ٹھیک ہے باقی بہت ساری چینجنگ ہونے والی ہے انڈیا میں سو گائز آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اس ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں کومنٹ کر کے ٹھیک ہے کومنٹ بھی کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کافی اچھا لگا ہے مجھے ابھی اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھینکیو گائی